بولی ووڈ دکار سلمان خان نے بشنوئی گینگ کے حملے کے بعد ممبئی پولیس کے پاس اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کے باندھرہ اپارٹمنٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے کے معاملے میں داخل کی گئی چار شیٹ میں ممبئی پولیس نے الزام لگایا ہے کہ جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی انمول بشنوئی نے ایک بندوق بردار کو بولی ووڈ سپرسٹار سلمان خان کے گھر کے باہر ہوای فائرنگ کرنے کی ہدایت دی تاکہ انہیں ڈھرایا جا سکے ممبئی پولیس کی جانب سے عدالت نے پیش کی گئی چار شیٹ میں انمول بشنوئی اور شوٹر وکی کمار گپتہ کے درمیان ہونے والی باتچیت کی نقلیں شامل ہیں ساتھ ہی ادھکار سلمان خان کا بیان بھی عدالت میں دائر چار شیٹ کا حصہ بنایا گیا ہے بولی ووڈ ادھکار سلمان خان نے ممبئی پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ روان برس اپریل میں میری رہائشگاہ پر لارنس بشنوئی گینگ کی فائرنگ کا مقصد مجھے اور میرے اہلہ خانہ کو قتل کرنا تھا سلمان خان نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے چودہ اپریل کی صبح گلیکسی اپارٹمنٹ میں اپنی رہائشگاہ پر سوتے ہوئے پٹاخوں جیسی آواز سنی تھی صبح انہیں پولیس گارڈ نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے پہلی منزل کی بالکنی پر فائرنگ کی ہے سلمان خان نے پولیس کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی مجھ پر اور میرے گھر والوں پر حملہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں جس سے متعلق باندھرا پولیس سٹیشن میں شکایات بھی درج کروائیں تھی بولی وڈ سٹار نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ مجھے بعد نے پتا چلا کہ گینگسٹر لارنس بشنوئی اور اس کے بھائی انمول بشنوئی نے ایک فیس بک پوسٹ میں حملے کا اطراف کیا ہے اور حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے